موسیقی آج اصحاب موجوداں سلمان فنڈیشن ہے ہیڈ آفس ہے چھو سلمان فنڈیشن تو سکھی پتہ ہے کہ نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان نے چند بڑی تنظیمہ وچھ خلائی تنظیمہ وچھ اسنا شمار ہونا ہے اس نے بانی جناب شیخ ساجد صاحب علمہروف سیٹ آبد جڑے دبائی وچھو کاربار کرنے انتاجر نو اور انہاں اپنے علاقے نل محبت کیتی اور ایک تنظیم بنائی اپنے والا صاحب نے نا نل سلمان فنڈیشن سلمان انہوں نے والا صاحب اور سلمان فنڈیشن عرصہ دراز دون تحصیل گجر خان جو اپنی فلائی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں رمضان مبارک کے وقت جو جڑا سلمان فنڈیشن خصوصی دسترخان ہے روزانہ سجنہ ہے اسے سسلے وقت جو آج آسان آدھنا شیخ سلیم صاحب قلع اور انہاں کو نو پچھنا چاڑے ہیں کہ سلمان فنڈیشن جڑا دسترخان روزانہ سجانی ہے کتنے مقامات اور عمرات اور اس نے کتنی تعداد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سید منور نکوی صاحب پر شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اتنی محبت دی اور میرے آفیس تشریف لے کے اس کے بعد کہا ہے الحمدللہ سلمان فنڈیشن اپنے فلائی منصوبہ جات کو نہ صرف تسلسل سے جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دائرہ کار میں اضاف ہوتا جا رہے ہیں ابھی رمضان المبارک میں باقیدگی کے ساتھ ارتا دسترخان کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر دو محقمات پر باقیدگی کے ساتھ اتمام کیا جارہ ہے اللہ تعالی فنڈیشن کے سربرہ شیخ محمد ساجد صاحب کو لمبی عمر اٹا کریں جن کی کاربشوں سے یہ فلائی منصوبہ جات پہیت تکمیل دکھ پہنچتے ہیں ابھی رمضان مبارک میں باقیدگی کے ساتھ افتار دسترخان جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے ایک مرکزی ہیڈ آفیس سلیمان فونڈیشن اور ایک ریمولی پلازا کی بیسمنٹ میں ہم نے شروع کرائے ہوئے تو الحمدللہ تقریباً سڑھے تین سو سے چار سو اللہ کے ممانہ ہمارے پاس روزن افتاری کے لیے آتے ہیں اور ہمیں ان کی خدمت کر کے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے شیخ صاحب تسائی دسو کہ کتنے اور پروجیکٹ جس نے پر سلیمان فونڈیشن کم کرنی پی ہے اور اس ٹیم چلنے پر انتظار نہیں سلیمان فونڈیشن ایک تو افتار دستر خان بقیدگی سے جاری رکھے ہوئے ہیں دوسرے نمبر پہ مساجد کی خدمات ہیں ہماری ٹھیک ہے مساجد کے کوئی تعمیراتی فانڈ یا اس طرح کی کوئی بھی مساجد کی ضرورت ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس اپلیکیشن بھی جاتے ہیں سکریٹرین کے بعد ہم ان کی جو بھی اتحادت ہمارے ہم سے بند پڑتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں ان لوگوں کو اس کے علاوہ اجتماعی شادیوں کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے ہمارا وہ سالانہ بیس پہ ہوتا ہے جس میں ہم پچیس سے تیس شادیاں سالانہ کراتے ہیں اچھا تو سانے رمضان تو اللہ بات جڑے پیکج نو یا جڑے سیسلے نو اس طول اللہ بات تو سانے ایڈکیشن سیکٹریچ بھی کام کرنے پہ ہو ایلتھ ایچ بھی کام کرنے پہ ہو اور جڑا اپنا خاصت ہوتا ہے جڑا جڑا غریب لوگ نو مساجد نو 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 نیمداز نو چھتے ہیں اس نے مطلب دوستو خاصت ہوتا ہے ایلتھ اور ایڈکیشن نوانے الحمدللہ شاہ جی ہمارے پاس اس وقت آٹھ کے نو افراد ایسے ریجسٹرڈ ہیں جو بلڈ کینسر اور جو بچے ہیں وہ تھلسیمیہ کے مرض میں مبتلا ہیں ان کو ہم مانا میڈیسن پروائیڈ کر رہے ہیں بکیتگی کے ساتھ اور عرصہ پچھلے چار سال سے اور اس کے علاوہ ایک سپچاس فیملی ہیں بیوہ اور غریب عورتیں ہیں جن کو ہم ریشن پیکیج کے مد میں مہینہ طور پر ان کو فنڈ مہینہ کرتے ہیں اور اس رسلہ ہو گیا ہے ایڈکیشن ہے والے اس کولہ میں کتاب ہاں دینا اس رسلہ بھی ہے ایڈکیشن کے والے سے ایسا ہے کہ ہم نے پچھلے سال ایک پروجیکٹ کیا تھا جس میں ہم نے فارس سیکنڈ تھرڈ آنے والے بچوں میں انہمات اقسین کیا تھے تیکی بھی ان تحصیل گجرخان کے ایٹی فائف سکول تھے جن میں ہم نے انہمات اقسین کیا ہے ٹھیک ہے تو آگے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور آنے والے وقت میں شیخ محمد ساجد صاحب کا یہ ارادہ ہے کہ ہم ایک اچھا سکول فارنڈیشن کی طرف سے اپنے عوام کے لیے کھلیں اور ان کو تعلیم کی طرف ان کی توجہ دلیں شیخ صاحب جڑا پچھلے میرے خیال ایک سال تو تسانہ سلسلہ چلنا پہا شیخ صاحب ایمبولیس مطارف کرائی اس علاقے پہلی دفعہ کیونکہ اتھانے لوگوں کی ہیلتھنے والے ہمیشہ مشکلات رہی ہیں گورنمنٹ سیکٹریج بھی کوئی زیادہ کام نہیں آیا اور ٹرائیویڈ سیکٹریج بھی اگر کسے جائی کام انا پہ آتے ہیں وہ اتنا کاسلی ہے کہ ممکن نہیں کہ ہر بندہ سیت نہیں جڑی ہے تمام سولیات انہوں تو استفادہ اور سب تو جڑا مشکل کام سی کہ اس علاقے بھی جو ایمبولیس نہیں سولت بالکل نہیں سی سلمان فنڈیشن اس کی مطارف کرایا اور بڑے اچھے انداز میں سنای ویٹنس ہاں کہ بہت اچھے انداز جو چلنی پی ہے اس لئے دسو پہ کس طرح میننج کرنے پہ اور کبنیاں ایمبولیس ہاں اس ٹیم تسانے کول مجود ہیں اس سسٹم میں مہترم ہم مہارے پاس اضافہ کرنے والے ہیں انشاءاللہ دسمبر اجتماعی شادیوں سے فارق ہونے کے بعد دسمبر میں مزید ایمبولیس ہماری آ جائیں گی اور اس کے مینجمنٹ ایسے ہے کہ کوئی غریب آدمی ہوتا ہے بالکل جو افورڈ ہی نہ کر سکے تو اس کو ہم اپنے پاس سے پٹول بھی ہم اپنے پاس سے ڈلوائے دیتے ہیں تو اس کے علاوہ ایسے اگر کوئی مخیر حضرات ہیں وہ ایمبولیس لے کے جاتے ہیں تو اسے ہم چارجز بسکول کرتے ہیں اس طرح کی طریقہ کہا رہا ہے کہ اگر فرد کرو کسی بندے کی چاہی نہیں ہوئے لوکانے جڑے آسانے ناظرین انہاستی دوسرہ دوسر کہ اگر کسی بندے کی سولت چاہی نہیں ہوئے تو وہ کس طرح دوسرہ رابطہ کرے کی طریقہ کہا رہا ہے سر ہماری ایمبولیس نمبر بلکل آن رہتا ہے کسی وقت آپ کھال کریں ایمبولیس آپ کے پاس پہنچ جائے گی خائے وہ گاؤں سے کوئی فون آتا ہے خائے دولتالہ سیٹی سے فون آتا ہے تو ہم لوگ ہمارا عملہ جو ہے یعنی ہمارے ڈریورز ازرات ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں یہ محدود نہیں ہے کہ صرف دولتالہ نے شہریہ جتے ہیں جتے دکھون تسانی پہنچ مطلب ممکن ہو سکے تسان جانے اور اگر فرض پروش شیخ صاحب کوئی آگسہ پیش آگستہ کوئی ایسی صورت آل آنیا آیا تسان ایمبولیس اتھے بھی رزا قرآن تر پیج روڈ ایکسیڈنٹ یا کسی ناغانی آفت کی صورت میں امرجنسی میں آگر ہماری ایمبولیس جاتی ہیں ان سے ہم چارجز وصول نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو اسپتال تک پہنچانا ہم اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایک انسان کی جان بچانا ایک انسانیت کی جان بچانا شیخ صاحب میں ایک پوش جان آگا کہ سب جو اور اس دفعہ قطو پورام تسان کرنے پہ اور اس نے تقریبا کتنیا شادیاں مت فکر دو اس اس لئے تھوڑی تخصیل نہ گا کرو اور اگر کوئی بندہ ہون آنا چاہے ہون اپلیکیشن تیانا چاہے تو اس نے ایس تیوی آیا کس حولت مجود ہے اس نے متعلق تخصیم نہ لگا کر سو اجتماعی شادیوں کے حالے سر ایسا ہے کہ شیخ مساجد صاحب کی آدائیت پر ہم نے فارم تقسیم کرنا شروع کر دی ہیں اپلیکیشن فارم وہ انشاءاللہ پندرہ جولائی تک دے رہے ہیں اس کے بعد ہمارا دوسرا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو لوگ ہمیں اپلیکیشن دے کے جاتے ہیں پھر ہم گرگر جا کے ان کے اپلیکیشن کرتے ہیں اس کے بعد جو سلیکٹ ہوتے ہیں پھر ان لوگوں کی شادیاں کرائے جاتی ہیں اور الحمدلللہ اب کی دفاع بھی ہمارا ارادہ پچیس سے تیس شادیاں کرانے کا ہے ٹھیک ہے اور جس میں تمام کی تمام انت شایخ صاحب ایک اجتماعی شادیاں نہ اس نے جو بچی شادی ہونا ہے تو اس نے ساتھ کتنا جیز دینے ہو کتنی فنڈنگ ہو نی ہے سب سے پہلے تو شاہ جی ایسا ہے جو بچی سلیکٹ ہوتی ہے اس کو اپنی بہن اور بیٹی سمجھ کے رقصت کرتے دوسرے اور ان کے ساتھ جتنے میں آلات ہیں ان کو کھانا اور بڑے عزت کے ساتھ ان سے رقصت کیا جاتا ہے شیخ صاحب ایک اکثر لوگ کو سوال کرنے ہونا اکثر گل بھی حقیقت ہے کہ جتنیاں ہی فلائی تنظیمہ نہ چندیاں پر چلنیاں نہ میں پچھنا چانا صاحب میری معلومات مطابق شیخ صاحب اپنا جتنا کاربار اس نے سلمان فرنڈیشن کی خود ہی چلانے پر لیکن آیا کہ اس نے چندہ سسٹم بھی تنظیم کر رہے ہو اس لئے مطلب ضرور تصیر لوگ اللہ تعالی سلمان فرنڈیشن کے سربرا شیخ لمبی عمر عطا کریں جن کے مہیا سلسل سے فلائی سلسلے جاری رکھے ہو ہیں عام لوگ بازو بن کے ساتھ تو کھڑے ہیں لیکن جتنی فنڈنگ آتی شیخ محمد ساجد کی طرف سے آتی ہے اور اس کے لابا ہم کسی سے فنڈنگ وصول لے کرتے ہیں کچھ لوگوں کا ذہن ہے ایسا کہ شیخ محمد بائیر سے فنڈنگ کرتے ہیں یہاں پہ بجوا دیتے ہیں ان لوگوں کا ذہن ہے ہر انسان کے اپنی فطرت ہے اپنا ذہن ہے ہم کسی کے کسی کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ابھی تک جو جتنی بھی افرٹ سب کی ساب تمام شیخ محمد ساجد سر پر سے ہیں تو سلامان فونڈیشن جی ٹوٹلی سپورٹ ہے فیملی کرنی پی شیخ ساجد صاحب کرنے پی اللہ تعالی شیخ ساجد صاحب نے اور نمی عمر کر اور اجر دیا نا کی افتاری نا ٹائم ہو گیا آو جلنے دستر خان چو تزن کی ملوانے دیگر لوکا نل بھی آو مجود معروف صحافی اور سلمان فونڈیشن نے ممبر بھی قاسم علی قاسم صاحب اور انہ کل سلسلہ ہے کتنی کامیابی اور کتنے عرصے چلنا پہا اس نے مزید تفصیلات بسم اللہ رحمان الرحیم بہت شکریہ شاہ جی آج تس تشریف لے کے آئے ہو یہ بڑی اوصلہ ماشاءاللہ بڑی کامیابی جاری ہو ساری ہے اور گزشتہ دو تین سال تو سلسلہ ہر رمضان المبارک منقر کیتا جانا ہے شیخ محمد صاجر صاحب سلمان فونڈیشن نے پریزیڈنٹ نے اس چیز فوکس کیتا گیا کہ رمضان المبارک افطار دستر خان باقائد احتمام کیتا جا اور اور دستر خان جیسے میرے کی محسوس ہونی ہے ماشاءاللہ موززین لوگ بھی اچھنے نے سیاسی سماجی شخصیات بھی اچھنے نے جلہ سارے بیک اپس ہک جائی ہک جیسی پلیٹ ہک جیسا کھانا ماشاءاللہ کھانا اور فروٹ بھی بہت اچھا ہونے کھانے نے ایک محبت پیدا کرنے رمضان المبارک نہیں رہم برکت اپنی جگہ لیکن اپس مل بیٹھنے ایک بڑا بیتری موکہ پروائیڈ کیتا جانے اور اس مرتبہ سلمان فاؤنڈیشن دو مختلف مقامات افطار دسترخان نے اتمام کیتا ایک ایڈ آفیس جی جڑہ اتمام ہو رہے باقائد کی نالور دوسرا مرکز اشارات ایک دسترخان بقیدہ ریگولر سجایا جا رہے جس نے مسافران ایک بڑی تعداد مستفید ہونی ہے اور تعداد کونٹیٹی ماشاء اللہ کافی زیادہ ہونی ہے بچیاں نیوی بہت بڑی تعداد ہے جی جی افطار دسترخان تو مستفید ہونی ہے احسنی نوجوان اور اینہ نامی تعلق شعبہ صحافت نال لکھاری نال ماشاء اللہ بہت پڑے لکھے نال اور ایوی سلمان فنڈیشن نال ایسا نمیمبر نال اور بڑا ایکٹیو رول ہے سلمان فنڈیشن والے نال اور خاص ہوتا ہے جی آج تکڑے پہ افطار پورام اسنی بڑا اہم رول ہے اور انہ گلو پچھنے کہ یہ سلسلہ ہے اس نے جو سلمان فنڈیشن جڑیہ اور کتنے لوگوں کی روزانہ افتار دینا پر مدلو کرنی ہے اسلام علیکم سب تو پہلے میں اپنے تمام تکڑے علیہ سلسلہ پیش کرنا ہوں اس دو بعد سلمان فنڈیشن نے سپریٹ فارم توں میں ایزا سلمان فنڈیشن اکاؤنٹ تسان گوش گزارا کہ الحمدللہ پچھلے چار سال سلمان دستر خان سلسلہ جاری اور ساری ہے اور پریزیڈنٹ سلمان فنڈیشن جناب شیخ ساجز صاحب انہ بے شمار کابش نے جنہ نے بعد کابش ایوی ہے دستر خان نے مقابل ایک دستر خان اعتمام کیتا ہے جڑا اضافہ ہے اور دوہ جڑا پچھلے چار سال چلنا پہ ہے سلمان فنڈیشن مین اڈافی سلمان چوک جڑا جتے مجود انہیں لوگوں کی فیسلیٹیٹ کیتا جا رہی ہے دو دستر خان تھے تقریبا چار سو افراد اللہ پاک نے مہمان نے اور کوشش چونی ہے کہ ایسا انہ کی بہترین طریقے فیسلیٹیٹ کریے جو جیسا سہولیات دستیاب نے ایسا انہا پیش کرنے سلمان فنڈیشن نے خدمات سلمان 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 اجراء ہے اور تیس سلمان بچیا سلمان شادی اتمام سلمان فنڈیشن پریٹ فارم تو اسی اس علاوہ بے شمار کرانے مہوار راشن پیکس سسٹم جا رہے ہے کچھ سٹوڈنٹس نے جنہ مہوار فیسز پیکی تھی جانے کچھ ایسے کرانے نے جنہ جنہ پیکج اتمام کرنے اور جنہ سلمان فنڈیشن نے سرپست دیالا جنہ شیخ عمد ساجی صاحب میں اپنے بڑے احسن طریق اور صبح شام لیت کو دو کوشش نے بعد لیڈانا اتمام پروگرام کی پچانے نے پائے تکمیل تک اور اس وقت خاصی تعداد جنہ موجود ہے جنہ اچھے بزرگ اور دوست باب سبھی لوگ آکے فیسلیٹر رہے ہیں سب تو بڑی گلد خوش قسمتی ہے ایسا لوکانی کہ ایسا افطار کرنے اور بڑی خوشی محسوس کرنے کہ اللہ پاک ایسا کی ایک سہولت دیتی اللہ پاک ایک احسان مالک سچے نہ کہ ایسا انہ لوکانی خدمت کرنے پہ رہے ہیں